اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست میں مچی نئی حلچل کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر خان حکومت کے خلاف متحرک ہیں اور اب کی بار نئے جوش اور ولولے کے ساتھ حکومت مخالف ایجنڈا لے کر میدان میں اتری ہیں اس بار بھی ایک نئی اے پی سی یعنی کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں اور ان کے قائدین سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور آنے والے دنوں کے لیے نئی حکمت عملی تیار کریں گے سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف آج کے خطاب میں وطن واپسی کا اعلان کریں گے کیا اپوزیشن جماعتیں حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اسیمبلیوں سے استیفے دیں گی کیا اس اے پی سی میں عوام کی فلاح و بیبود کے لیے فیصلے اور اعلانات ہوں گے کیا حکومت پر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح این نارو اور اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے ہی دباؤ بڑھایا جائے گا آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس آل پارٹیز کانفرنس کی سب سے اہم اور خاص بات جو سب کی توجہ کا مرکز ہے وہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کا کانفرنس سے خطاب ہے اس خطاب پر حکومتی جماعت کی طرف سے تنقید جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اسے سراحہ جا رہا ہے اس خطاب پر سب کی نظر اس لیے بھی ہے کہ نواز شریف وطن واپسی سے متعلق کیا اعلان کرتے ہیں اور اگر وطن واپسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو یقینا یہ بہت بڑی خبر ہوگی نواز شریف کے خطاب پر تنقید اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اب ایک سزایافتہ مجرم ہیں عدالت کی جانب سے زمانت مسترد ہونے کے بعد نواز شریف مختلف کیسز میں اشتہاری اور مفرور ہیں سوشل میڈیا کے اوپر نواز شریف کے اس خطاب کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے درمیان گرمہ گرم بحث جاری ہے جہاں تک اسمبلیوں سے اسیفے دینے کی بات ہے تو کیا تمام جماعتیں اس پر متفق ہو پائیں گی کیا مولانا فضل الرحمن اپنے بیٹے اور فیملی کے دوسرے ممبران سے اسمبلیاں چھوڑنے کا کہیں گے کیا پیپلز پارٹی عراقین اسیفے دیں گے اور کیا پیپلز پارٹی سن میں اپنی حکومت قربان کر دے گی یہ تمام اہم سوالات ہیں جن کا فیصلہ یا اعلان نہ ہوا تو اپوزیشن جماعتوں کے ووٹرز اور سپورٹرز یقینی طور پر مایوس ہوں گے دوسری جانب عوام کی نظریں اس جانب بھی لگی ہیں کہ کیا کوئی ان کے درد کا مداوہ بھی کرے گا یا ماضی کی طرح یہ بیٹھک بھی بس اپنی سیاست اور کرپشن بچاؤں مہم ہی ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کیا بڑے اعلانات ہوتے ہیں اور ان پر کس حد تک عمل درامت کیا جائے گا کیونکہ ماضی میں بھی ایسی کئی بیٹھکیں ہو چکی ہیں ایسے کئی اعلانات ہو چکے مگر جب عمل کرنے کی باری آئی تو سب غائب اور نتیجہ صفر موسیقی موسیقی